موسیقی موسیقی آئی لینڈ نے ویسنڈیز کو ہرائیا آئی پیل آکشن میں یوگراج سنگھ کو سولہ پروڑ کی بولی موسیقی ارہ پہلی خبر موسیقی دکشنی شہ میں چین کے بڑھتے پربھاؤ کے بیچ بھارت اور شلنکہ نے آج آپسی سمبندھوں کے دشاں میں نئی چھلنگ لگائی ہے دونوں ہی دیشوں کے بیچ آج اور سینے پرمانو سہیوگ سمیت چار اہم سمجھوتوں پر دستخط ہوئے لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر دونوں دیشوں نے پرانے اتحاس کو بھلا کر سرکشہ اور سامودرک شیطر میں سہیوگ کے وادے کیے بھارت یاترہ پر آئے شلنکہ کے راشترپتی مہتری پالا سری سینہ اور پردھان منتری نرندر موڈی کے بیچ سوموار کو دریپکشیے رشتوں سمیت کئی آن مددو پر چرچہ ہوئی شکھر وارتہ اور پرتنیدھی منڈل ستر کی وارتہ کے بار چار مہتپون سمجھوتوں پر ہستاک چر ہوئے بھرنیتک روک سے سب سے مہتپون سمجھوتا پرمانو ارجہ کے چھیتر میں ہوا اس میں پرمانو سامگری اور تقنیق سے لے کر پرسکشن اور ریاکٹر بنانے تک میں سہیوگ شامل ہے دونوں دیشوں کے بیچ کرشی وکاس نالندہ وشویدیالے اور سانسکرتک آدان پردان بڑھانے سے جلے سمجھوتے بھی ہوئے ساتھی بھارت نے شرلنکا کو وکاس کے سبھی شیطروں میں سہیوگ کا وادہ بھی کیا شرلنکا کی راشترپتی سریسینہ نے بتایا کہ دونوں دیش سامدرک سرکشہ میں بھارت شرلنکا اور مالدیو ترپکشیے سہیوگ کے لیے سہمت ہوئے ہیں علاقہ دونوں نیتاؤں کے بیچ شرلنکا میں تمیلوں کو مکھ دھارا میں شامل کرانے کے اپائیوں سے لے کر مچھواروں کی گرفتاری کو مانویے طریقے سے حل کرنے پر بھی بات ہوئی سریسینہ رویوار شام سے چار دنوں کی بھارت یاترہ پر ہیں بھارت شرلنکا کا سب سے بڑا ویعاپارک سہیوگی ہے اور سریسینہ نے اپنے پہلے دورے کے لیے بھارت کا چناؤ کر اپنی پراتمکتہ بتانے کی کوشش کی ہے دونوں نیتاؤں کے بیچ بات چیت میں پورے دکشن ایسیا میں چین کے بڑھتے ہستک چھے پر بھی کافی بستار سے چرچہ ہوئی اور بھارت نے اس بات کیلئے آگاہ کیا کہ پورے دکشن ایسیا کا پھر سے اپنی ویسی کرن نہیں ہونا چاہیے اس سے بچنے کیلئے بھارت نے سریلنکا کو ہر طرح کی تقریبا سرتہین سہیتہ دینے کا آفراسن کیا راج سبا ٹیلیویزن کے لیے کیمرا پرسن منوج کے ساتھ اکھیلے سومن اور آج اس مسئلے پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جی پارٹ سارتی آپ راجی اوگاندی سرکار میں پی ایم او میں رہتے ہوئے شلنکا معاملے کو ڈیل کر چکے ہیں اور آئی پی کے ایس کے آپریشن کو بھی ڈیل کیا ہے آپ نے تو بہتر طریقے سے آپ تمیل معاملوں کو بھی سمجھتے ہیں اور شلنکا کی ایشیوز کو بھی آج جس طرح سے شلنکا کی طرف سے اچھا جسچر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور چائنہ کے زیادہ آرثک سہیوگ کے باوجود بھارت کے پرتی جو ان کا ایک سوہات پرن اور سہیوگ پرن رویہ دیکھنے کو ملا ہے اور بھارت کو پراتمکتہ جس طرح سے شلنکا نے دی ہے کیا ہم اس کا ایڈوانٹ ہے جانے والے بھوشیے میں اٹھا سکتے ہیں اور جس طرح کے سہیوگ پرن سمجھوتے ہوئے ہیں اسے دیکھتے ہوئے کیا لگتا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو حال میں ہوئے چناو میں جو سری لانکا میں ہوئے جو پریورتن ہوا ہے سرکار میں وہ ہمارے لئے پوری شیطر کے لئے بہت ہی محتوی پورن ہے کیونکہ حالانکہ سری لانکا کے اندر راشترپتی راجپکشے کے لوگ عزت اس لیے کرتے تھے کہ انہوں نے تیس سال کا گرہیت کو ختم کیا دھرتی سے جو چھایا تھی آتنکباد کی اسے مٹا دیا اس کے بعد میرے خیال میں وہ ذرا اہمکار میں زیادہ ہی نکل گئے آگے ایک تو جو آشواسن انہوں نے دی ہم کو کہ تامیلوں کے جو حق ہیں جس پر سہمتی ہو چکی تھی ان کا پرنستہ اپنا کریں گے اسے انہوں نے بالکل جو بھی آشواسن دیا اسے پورا نہیں کیا اور حال ایسے پہنچ گیا کہ تامیل وہاں بہت ہی ایک قسم سے نراش ہو گئے تھے کہ بھارت کے آشواسن کے بیوچوب کے باوجود یہ سرکار جس کو ہم نے مدد کی تھی گرہیت کے سمجھ میں ہمارے جو مانگ ہیں ان کو نکار رہا ہے تو ایک تو یہ بات تھی ہمارے ایک پراتمک چنتہ کیونکہ یہ چنتہ تو کیا جس طرح سے سریسنہ کا چناؤ ہوا ہے ستہ بدلی ہے اسے ہم تمیلوں کے مددے کو سلجھانے کے دشاں میں آگے بڑھنے کی امید زیادہ لگا سکتے ہیں بلکل میں سمجھتا ہوں زیادہ لگا سکتے ہیں اس لیے کہ یہ جو سرکار بنا ہے قسم کا گٹ بندن سرکار ہے راشترپاتی سریسنہ سری لانکا فریڈم پارٹی کے ایک صدرسیا ہے پردان منتری جو ہے وہ اس کے وپکش کے صدرسیا ہے تو ایک کسیم سے یہ ایک راشتر سہمیتی کا سرکار ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیان دیں گے پنرستاپیت کرنا ایک سانس دیا ڈھانچا یہ تو تمہلوں کے مددے کے اوپر سمجھوتے کی بات ہوئی لیکن تمہلوں کے مددے پر میں سمجھتا ہوں اگر ہم جادہ سارواجنک طور سے اسے نہ اٹھائیں اور نیجی طور سے ہم سے بات کریں تو ضرور وہ سلجھائیں گے لیکن آج اس کے علاوہ چار مہتپون سمجھوتوں پر دونوں کے بیچ میں سہمتی بنی ہے بھارت اور شلنکہ کے بیچ میں میں نے یہ پوچھا تھا کہ چائنہ کے بجائے بھارت کو ترجیح دے کر کیا سندیش دینے کی کوشش کی ہے شلنکہ نے اور کیا ہم کہیں کہ یہ شلنکہ کا ایک کورس کریکشن ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں مہندہ راشپکشی کی وقت میں زیادہ تر ماملے زیادہ تر جو آرتک سہیوگ کی باتیں تھی وہ چائنہ کے ساتھ دیکھنے کو ملی چاہے وہ لونز کے ماملے میں ہو یا انفرائسٹرکشر کے ماملے میں ہو یا پورٹ ڈیولپ کرنے کے بات میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف شریسینہ بلکہ پردان منتری رانیل وکرمہ سنگھ جو وپکش دل کے ہیں دونوں بھارت کے ساتھ اچھے سمبند کی اچھک ہیں یہ جانتے ہیں کہ جب چین کے ذرا جیدہ ہی نکٹ چلے گئے تھے راجپکشی تب سمبند بگڑے نہ صرف بھارت سے بلکہ جپان سے امریکہ سے اور پوری پشت میں جگت سے تو ان کو یہ پشت ہو گیا تھا کہ اس پر ایک ہمیں پریورتن لانا ہے اور اس پریورتن کا سندیس دنیا کو بھیجنا یہ ہے کہ سریسینہ ان کے پرثم دورہ جو ہے دیش کے بار وہ بھارت کو ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پورو راشترپتی تھے راجپکشی وہ زیادہ ہی چلے گئے اگر وہ چین سے صرف آرثک ساہیہ ساہیہ تھا اور ساہیہ تک سیمت رکھتے تو اچھی بات تھی لیکن کلمبو پورٹ جو ہے جہاں بھارت کے کافی سامگری اس کے ذریعے آتے ہیں بھارت کو وہاں سری لنکا کو کنٹینر ٹرمینل اور دو ٹرمینل ان کو قرائے میں دینا تاکہ چین استعمال کرے اور انہی دونوں کھٹا کرنا ہے چین تو دکشین ایشا میں ہے ہی نہیں تو یہ چیزوں سے ہم کافی چندت ہو گئے تھے اور حالانکہ ہم نے اس پر ان کے اندرونی معاملے پر کوئی دکھر نہیں دیا یہ سپشٹ ہو گیا تھا سری لنکا کے اندر کہ وہ ایک خطرناک دشاں میں جا رہے ہیں تو کیا اب ہم مانے کہ یہ پاور گیم کچھ چینج ہونے جا رہا ہے ضرور چینج ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ چین کے ساتھ آرثیق سنبند تو رکھیں گے نئے سرکار لیکن جس طرح سے سرکشہ اور سامگری چاہے ان کو سارک میں شامل کرنا یا ان کے پندوبیوں کو کلمبو پورٹ میں ان جگہوں میں آستان پر لے جانا جاؤ کرایا میں دے رکھا ہے چین کو اس کو نہیں دورائیں گے اس طرح کے گلتیاں نہیں دورائیں گے اور ان کی پریاس یہی رہے گی ہاں چین کے ساتھ آرثیق سنبند اچھے رہیں حالانکہ چین کے ساتھ آرثیق سنبند اور بھارت کے ساتھ راجنیتک سنبند دونوں کا بیلنس بٹھا کر شاید وہ چلنی کا پریت نکریں لیکن اس سے بھارت اپنے ایڈوانٹیج کیسے لے سکتا اور دوسرا آج ایک مہتوپون ڈیل ہوئی ہے بھارت اور شلنکہ کے بیچ میں وہ ہے اسینی پرمانو قرار کا تو سیویل نیوکلیر ڈیل سے بھارت وہ کیا حاصل ہونے جا رہا ہے دیکھیں یہ اسینی پرمانو سمجھوتا ہوا ہے یہ اتنا میں مہتوپورن نہیں سمجھتا ہوں لیکن سری لانکہ کے لئے مہتوپورن ہے کیونکہ جب پرمانو بجلی گھر بنے دکشین بھارت میں وہ بہت ہی نکٹ ہے سری لانکہ کا جب چنے میں پرمانو بجلی گھر بنے تو انہوں نے چنتہ بیٹنے کیا کیونکہ اگر کچھ گلتی ہو جائے کچھ نیوکلئر لیک ہو جائے تاکہ ریڈیو ایکٹیویٹی پھیل جائے تو اس پر اثر پڑے گا سری لانکہ پر اور ان کے پاس ابھی نہ جان ہے نہ کوئی جانکاری ہے کہ اس طرح کے کوئی درگھٹنا ہو پرمانو درگھٹنا تو اس کو سامنا کیسے کریں تو اس سمجھوتے کے ذریعے ہم ان کو گیان دیں گے پرشکشن دیں گے تاکہ اگر کوئی درگھٹنا ہو تو اس کو سامنا کر سکیں حالکہ ہم ابھی باہری دیشن سے خود ہی باہری دیشن کے پر میں لیکن تکنیک کے شیطر میں دوسری بات یہ کہ چکتسہ کے شیطر میں خاص طور پر جو ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوک کہتے ہیں جو کینسر جیسے بیماریوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس کے لئے ان چیزوں پر جانکاری ہمارے پاس ہے تو کئی شیطر ایسے ہیں جہاں پرمانو سہیوگ ایسا ایک ہوگا اور ارجا کے لئے نہیں ہوگا بہت دھنیوا ہم سے باتشیت کرنے کے لئے جی پارت ساتھی صاحب آپ نے بہت وستار سے بتایا کہ بھارت اور شلنکہ دونوں ہی دوشوں کے لئے یہ سمجھوتی کا کیا مہتو ہے اور خاص طور سے سری سینہ کا چائنا کے یا دوسری کنٹریز کو چھوڑ کر بھارت کو پہلا اپنا ودیشی دورے کے روپ میں چھننا یہ بھی کتنا امپورٹنٹ بہت بہت شکریہ یہ تھی آج کی پہلی خبر ایک بریک کے لئے رکھیں گے بریک کے بعد لٹیں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ دلی سرکار کی کیابینٹ ویٹھگ لوگوں کو ہے انتظار چناوی وعدے بورے ہونے کھا دیکھئے پہلی خبر دلی کیابینٹ آج رات آٹھ بجے دلی کے آدمی پارٹی کی سرکار کے کام کاج کا آج پہلا دن تھا اور آج ہی نئی کیابینٹ کی پہلی بیٹھک ہوئی لیکن جب کیابینٹ بیٹھک کی جانکاری دینے کے لئے مکہ منتری منیش سیسودیا پریس کانفرنس کے لئے آئے تو سچوالے میں میڈیا پر پابندی لگائے جانے پر پترکاروں سے ناراضگی پترکاروں نے ان سے ناراضگی جتائی اور اس کے بعد سیسودیا بینہ پریس کانفرنس کیے چلے گئے لوگوں کو دلی سرکار کی پہلی بیٹھک سے بڑی امیدیں تھیں لیکن اس بیٹھک میں کچھ خاص فیصلے نہیں ہو سکے راج سرکار نے شہر میں کسی بھی طرح کے توڑ فور پر بہرحال روک لگا دی ہے اس دلی پولیس کے 68 ستھاپنا دیوست سماروح میں راج نات سنگھ نے کہا کہ دلی کے وکاس میں آساماج تتووں کی حرکتوں کو بادھا نہیں بننے دیا جائے گا گریہ منتری کے مطابق راجیوں کے وکاس سے ہی دیش کا وکاس سمبھو ہے دلی میں جو نئی سرکار بنی ہے اس نئی سرکار کو ہماری دلی پولیس کے دوارہ بھرپور سہیوگ بہیہ کرائے جانا چاہیے تاکہ نئی سرکار یہاں بکاس کے مارگ کو ٹھیک طریقے سے پرسست کر سکے اور اب خبر بیہار سے ہے بیہار کے مکھے منتری جیتن رام ماجی کو پٹنا ہائی کوٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے ہائی کوٹ نے ماجی سرکار سے کہا ہے کہ وہ وطیع فیصلے نہیں لے دلی میں موجود ماجی نے پردھان منتری نرندر موڈی سے ملنے کا سمیے بھی مانگا ہے چاہیے بھی ہے بی جی ناؤ شری رنگم سے ای ای ڈی ای 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 مہاراشرے کے پورو گرہ منتری اور نسی پی نی نی پی پی سمی سی بی مار چل رہے تھے پی ممبئی کی لیلاؤتی اسپتال میں انتیم سانسی لی پاٹل مہاراشرے کی کانگرس نسی پی سرکار میں وہ پنکھ منتری بھی رہے ستاون سال کے پاٹل شہ بار ودھائک رہے پاٹل کی گنتی مہاراشرے کے لوگ پری نیتاؤں میں ہوتی تھی مومبئی حملے کے سمیے وہ راجی کے گرہ منتری تھے ان کے ندھن پر سب راج نتی دلوں کے نیتاؤں نے شوک چتایا ہے ایک اچھا پرساسک ساپ شوٹی جبی بہت اچھا اوزی تر فیقر اور ایک اچھا وقت انجریل آج ہم نے رہا نہیں ان کی کشتی کسی بھی پرکار سے پوری نہیں ہو سکتی ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ ان کو سٹیٹ فینرل دیا جائے گا کل ان کے گاؤ میں ہی ان کا انتیویدی ہو گا اور ہم نے ایک دن کا دکھ بھی اس نمیتے سے گوشت کیا ہوا مہارشہ کے کولہ پر میں ورش سی پی آئی نیتا گوین پانسارے مہارشہ کے مکہ منتری دیویندر فرنویس اور نسی پی پرمک شرط بوار نے حملے کی نندہ کی ہے شیف سینہ پرمک خودہ اٹھاکرے نے بھی جانچ کی مانگ کی ہے اور اس بیت سی پی آئی نے راجی میں اپنے نیتاؤں کی سرکشہ بڑھانی کی مانگ کی ہے مہارش کے سبھی کومینس نیتاؤں کو سرکشہ پردان کرنی چاہیے دیش کے بڑے بڑے نیتاؤں کو کومینس پارٹیوں کے مام پندی دنوں کے موڈی کی سرکار کو سرکشہ گار دینے چاہیے ورنہ وہ سب کی جان آفت میں آگئی ہے کونگریس کے ورش نیتا دیگ وجی سنگھ نے مدبردیش کے مخی منتری شیوراج سنگھ چوہان پر گمبیر آروپ لگائے ہیں دیگ وجی سنگھ کا آروپ ہے کہ ویاپم گھوٹالے میں شیوراج سنگھ چوہان بھی شامل ہیں اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے 48 جگہوں کا نام لیا جہاں پر شیوراج کے نام ہیں کونگریس نے آروپ لگا ہے کہ جس تستاویز کے آدھار پر پورو منتری لکشمی کانت کو گرفتار کیا گیا تھا اسی میں مخی منتری شیوراج سنگھ چوہان کے بھی نام شامل ہیں لہذا کونگریس کا دعویٰ ہے کہ وہ تھوک مہنگائی در گر نیگٹیو ہو گئی ہے پچھلے مہینے یہ در مائنس 0.39% رہی ساڑھے پانچ سال میں تھوک مہنگائی در کا سب سے نچلہ اسطر مانا جا رہا ہے لیکن خادی مہنگائی در چھ مہنے کے شیر اسطر پر پہنچ گئی ہے پچھلے ماننا ہے کہ اس گر سی زیادہ رہت نہیں ملے گی اس کو سٹیبلیٹی ہونی چاہیے کچھ ہونا چاہیے آج میں دیکھا کل تک آئیل پیسز کم ہوگی تھی آج پیپر میں دیکھا 80% بڑھ گیا پیپٹول بڑھ گیا اب ٹیزل بڑھ جا گا تو اس یہ ٹھوک مہنگائی میں گراوٹ میں سب سے بڑا ہاتھ ایندھن اور ارجا کا رہا وی نرمان اتفادوں کے دام بھی کم ہوئے لیکن کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوئیں ڈسمبر میں 5.2 شنی فیصدی کے مقابلے جنوری میں خادی مہنگائی در بڑھ کر 8 فیصدی پر پہنچ گئی جو پچھلے 6 مہینے میں سب سے زیادہ ہے گوھر کرنے والی بات ہے کھانے پینے کی چیزوں کے دام میں کوئی کمی نہیں آئی ہے جبکہ مہنگائی کا سب سے زیادہ اثر اسی سیگمنٹ پر پڑھتا ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں خودرہ مہنگائی در 4.28 فیصدی تھی جو جنوری میں بڑھ کر 5.1 فیصدی ہو گئی اور اب دیکھتے ہیں آگامی بجر سے جڑی ہماری وشیش کبرج نگتی کی سمسیہ سے جوج رہے اوڈین شیطر کے لئے اس سال کے بجٹ میں بڑی گھوش رہے ہو سکتی ہیں ناغریک اوڈین منترالے ویت منترالے سے ایک ہزار کروڑ روپے کی اترک راشی مانگ رہا ہے اس کا مقصد دیش کے دور دراج کے علاقوں کو ویو سیوہ سے جوڑنا ہے پچھلے بجٹ میں ویت منتری ارنجیٹلی نے چھوٹے شہروں کو ویو سیوہ سے جوڑنے کی گھوش نہ کی تھی پور وطر راج میں دور دراز کے علاقوں کے ناغرکوں کو امید ہے کہ اس بجٹ میں اس گھوش نا کو عملی جامع پہنانے کے لیے ٹھوس قدم اٹھائے جائیں گے چھوٹ اس کا مقصد دور دور دراز کے علاقوں خاص کے پروت راجیو میں ایئر کنیکٹیویٹی بڑھنا ہے راج کمل راو راج سبھا ٹیوی ویشو دنیش کارتک کو رویل چیلنجز بینگلور نے دس دشملو پانچ کروڑ یعنی ساڑھے دس کروڑ روپے میں خریدا ڈیلی ڈیویلز نے انجیلو میتھیوز کو ساڑھے سات کروڑ روپے میں خریدا ہے اور کیون پیٹیوزن کو سن رائزر سیدر آباد نے دو کروڑ روپے میں خریدا وہیں مہیلہ جائیوردنی کمار سنگکارا تلک رتنے دلشان زہیر خان عرفان پتھان ہاشی ماملہ اور روس ٹیلر کے نام پر کوئی بولی نہیں لگی کرکیٹر یوراج سنگھ کے پتہ یوک راج سنگھ نے ٹیم انڈیا میں یوراج سنگھ کے نہیں چھونے نہیں تین سو سات رن بنا کر میچ چار بکٹ سے اپنے نام کر لیا آئیلینڈ کی طرف سے پال سٹرلنگ نے بیانبے جائیس نے چور آسی اور برائن نے سیونٹی نائن رنوں کی طوفانی پاری کھیلی پچھلے دو وشو کپ میں آئیلینڈ پاکستان اور انگلنگ جیسی مضبوط ٹیموں کو مات دے چکا ہے اس بلیٹن میں افیل حال اتنا ہی نمسکار